بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 303 کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ مقول له ملائکہ کون آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَالْمَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ كُلْهُمْ سے شروع ہوتی ہے آج کے سبق میں ہم کیا گفتگو کرنے لگے ہیں اس میں اول تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے یہ فرمایا تھا کہ انی جاعلوں فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو اب وہ کون سے ملائکہ تھے اس کی تعجین میں مختلف اقوال ہیں تو وہ ذکر کیے جائیں گے اس کے بعد جو جا علم اسم فائل کا لفظ ہے تو اس کے معنی مرادی یعنی ترکیبی اعتبار سے یہ متعدی بیق مفعول ہے یا متعدی بدع مفعول بہر تو صورت اس کے مفعول کی طرف اس کے عمل کرنے کی شرائط ہوں گی یا نہیں ہوں گی اور اس کے مفعیل یا مفعول وہ کون سے ہوں گے تو اس پر بھی ہماری گفتگو ہونی ہے تو بلا تخیر ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی برقائدہ وضاحت کی طرف بھی بڑھتے ہیں مصنف علی الرحمہ لکھتے ہیں وَلْمَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ لِعُمُمِ اللَّفْزِ وَعَدْمِ الْمُخَسِّسِ اور مَقُولَ لَهُ یعنی وہ جن سے انی جاعلن فی الارض خلیفہ کہا گیا وہ سارے کے سارے ملائکہ ہیں لفظ کے عام ہونے کی وجہ سے اور کسی مخصص کے نہ ہونے کی وجہ سے وَقِيلَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ اور بعض نے یہ کہا کہ مَقُولُ لَهُ وہ صرف زمین والے فرشتے ہیں وَقِيلَ اِبْلِيسٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فِي مُحَارِبَةِ الْجِنِّ اور بعض نے کہا کہ مَقُولُ لَهُ وہ اِبْلِيس اور اس کے ساتھ جو جنگ کرنے والے جنات تھے وہ ہیں فَإِنَّهُ تَعَالَى أَسْكَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ اَوَّلًا فَأَفْسَدُوا فِيهَا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انہی جنات کو سب سے پہلے زمین میں ٹھہرایا تو انہوں نے زمین میں فساد کیا فَبَعَسَ إِلَيْهِمْ اِبْلِيسَ فِي جُنْدِ الْمَلَائِكَةِ تو پس پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان فساد کرنے والوں کی جانب ابلیس کو فرشتوں کا ایک لشکر دے کر بھیجا فَدَمَّرَهُمْ بَفَرَّقَهُمْ فِي الْجَزَائِرِ وَالْجِبَالِ تو پس پھر ابلیس نے ان کو ہلاک کیا اور ان کو جدہ جدہ مختلف جزیروں اور پہالوں پر بسا دیا منتشر کر دیا وَجَاعِلُمْ مِنْ جَعَلَا الَّذِي لَهُ مَفْعُولَانِ اور جو جاعلن کا لفظ ہے یہ جعلہ سے بنا ہے اور یہ وہ جعلہ ہے جس کے دو مفعول ہوتے ہیں وَهُمَا فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً اور وہ جو دو مفعول ہیں وہ فِي الْأَرْضِ ایک مفعول ہے اور خلیفتا دوسرا مفعول ہے اُعْمِلَ فِيهِمَا اور جاعلن کو ان دونوں مفعیل کے بارے میں عمل دیا گیا لِأَنَّهُ بِمَعْنَ الْمُسْتَقْبِلِهِ وَمُعْتَمِدٌ عَلَى مُسْنَدٍ إِلَيْهِ اس لیے کہ جاعلن یہ مستقبل کے معنی میں ہے اور اپنے مُسْنَدْ إِلَيْهِ پر اعتماد بھی کیے ہوئے ہیں وَيَعْجُوزُوا أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَا خَالِقٍ اور جاعلن کے حوالے سے یہ بھی جائز ہے کہ وہ خالقن کے معنی میں ہو جی طلبہِ کرام یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ اب آئیے ہم اس کی باقاعدہ توضیح اور اس کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں اچھا چونکہ سب سے پہلی بات ہم تعجیم کے حوالے سے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن ملائکہ سے یہ کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُوا فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو وہ فرشتے کون تھے جن سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام فرمایا تو اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں البتہ جو مشنف علی رحمہ نے جو راجع قول یا جس کو اختیار کیا بقیہ قوال کو قیلہ سیگہ تمریز سے بیان کیا کہ جو ان کے زوف پر دلالت کرتا ہے اور اول قول جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مقول لہم تھے یعنی جن سے یہ فرمان جاری کیا گیا اللہ نے خطاب فرمایا تو وہ کوئی مخصوص فرشتے نہ تھے بلکہ وہ سارے کے سارے فرشتے تھے سارے کے سارے ملائکہ تھے اب سوال یہ ہے کہ سارے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو کہتے ہیں کہ لفظ کے عام ہونا اور کسی مخصص کا نہ ہونا ہی ان کے سب کو شمول پر یہ دلیل ہے یعنی کوئی ایسا لفظ ایسا مخصص نہیں ہے جس نے آ کے بعض ملائکہ کو خاص کیا ہو اور الملائکہ یہ لفظ بھی ایسا ہے کہ جو سب کو شامل ہے استغراقی معنی ہے کہ جتنے بھی ملائکہ کی زمرے میں آتے ہیں تو وہ سارے اس سے مراد ہیں تو لہٰذا مخصص کے نہ ہونے کی وجہ سے اور لفظ کی عموماً دلالت کرنے کی وجہ سے یہاں جو فرمایا گیا وہ ملائکہ سے مراد وہ سارے ہی فرشتے ہیں اچھا اب بعض لوگوں میں اس کے حوالے سے جو دوسرا قول آیا وہ یہ آیا کہ نہیں جی یہ فرشتے ہی سارے کی سارے مراد نہیں ہیں بلکہ مراد فرشتے تو ہیں لیکن وہ مخصوص فرشتے مراد ہیں اور وہ جو مخصوص فرشتے ہیں وہ صرف وہ فرشتے ہیں جو زمین پر ڈیوٹی دیتے ہیں یعنی زمین کے فرشتے سے مراد ہیں سارے کے سارے مراد نہیں ہیں اب پھر تیسرا قول آیا اور تیسرے قول کے جو قائلین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو جنات سے جنگ کرنے کے لیے ابلیس کے ساتھ زمین پر آئے تھے یعنی ابلیس اور ابلیس کے ساتھ جو فرشتے زمین پر جنات سے جنگ کرنے آئے تھے وہ والے فرشتے یہاں پر مراد ہیں اب چونکہ زمین پر جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاں ٹھہرایا تھا پھر انہوں نے یہاں پہ فساد کیا فتنے کیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو ملائکہ کا ایک گروہ دے کے بھیجا تھا کہ تاکہ ان فتنوں کا صد باب کیا جائے اور ان کے فساد کو ختم کیا جائے تو ابلیس نے آ کر پھر ان جنات کو مختلف جزیروں میں پہاڑوں میں بسا دیا اور یوں ان کو جو شہری آبادی تھی عام جگہوں سے دور کر دیا تو لہٰذا اب یہاں پر یہ قول تیسرا ہوا کہ مراد ملائکہ یا مراد مخاطبین کے حوالے سے جو جاری فرمایا گیا اب یہاں پر و جاعلن کے حوالے سے جو کلام ہے وہ ہونے لگا ہے کہ یہ جعالہ سے مشتب ہے ظاہر ہے اس میں فائل کسی گا ہے اور اب یہ جعالہ یہ ماضی ہے بمعنہ سیرا کے ہے چونکہ یہ متعدی بدو مفعول ہے تو متعدی بدو مفعول ہونے کے لیے اس کے اندر دو شرائط کا ہونا وہ ضروری ہوتا ہے اب وہ دو شرائط اس کے اندر بلکل موجود ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقبل کے معنی میں ہو تو مستقبل کے معنی میں تو ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انی جاعلن میں بنانے والا ہوں تو مطلب یہ مستقبل ہی کا معنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے ماں سبقہ پر اعتماد کیے ہوئے ہیں تو دیکھیں یہ اپنے مسند الے پر اعتماد کی ہوئے ہیں جو کہ انہ کا اسم ہے اور وہ یائے متقلم ہے انہی کے اندر تو یہ دونوں عمل کی شرائط اس کی پائی گئی اور پھر دو مفعول اس کے کون سے ہیں تو ایک فی الارد ہے دوسرا خلیفہ تن ہے خلیفہ تن اول مفعول ہے فی الارد دوسرا مفعول ہے چونکہ وہ ظرف ہونے کی وجہ سے مقدم ہے اصل میں خلیفہ تن ہی مقدم ہے رتبہ کا لحاظ سے جیسا کہ فددار رجلن یا فددار زیدن بولا جاتا ہے تو وہ پھر اصل جو ہے وہ رجلن ہی یا زیدن ہی مقدم ہوتا ہے جو اس بھی ذرف کی وجہ سے فدداری کو تقدم میں ظاہری حاصل ہوتا ہے بہرحال ایک قول یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو جائل ان ہیں یہ بمنا خالق ان کے ہے تو جب یہ اس کے معنی میں ہوگا تو پھر متعدی بدو مفعول نہیں ہوگا پھر خلیفہ تن ہی اس کا مفعول ہوگا اور فی الارد اس سے حال واقع ہوگا تو لہٰذا یہ ہمارے آج کے سبب کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی آپ اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصے کو اپنے ریجسٹر بہر ضرور لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ وہ فرشتے جن سے یہ کہا گیا کہ انہی جاعل ان فلارد خلیفہ ان کے حوالے سے کتنے قوالیں صرف تعداد لکھیں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ جاعل ان اگر خالق ان کے معنی میں ہو تو پھر اس کا مفعول کون ہوگا وضاحت کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنو سیاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم